حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے والدین واسطے دعاوان کر دینینا اللہ نے انہا دعاوانو قرآن بنا چھڑیا برمایا جی ربنا غفر لی ولی والدین ولی المقمینین یوم یقوم الحسان اللہ اکبر کبیران اللہ اب امی نو بخش دے اللہ ابونو امی جانو انہا دی مغفرت فرما دے حضرت عبراہیم دعاوان کر دینینا حتیٰ کہ اللہ دا قرآن آ گیا اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا فرمایا جی وانہا نستغفار ابراہیم لی ابیہی اللہ امی وعداتی وعدائی فرمایا کہ ابراہیم اپنے والدین واسطے مغفرت طلب کر دینے استغفار طلب کر دینے رب کلوں معافیاں معافیاں منگ دینے انہاں تے نام دیا اللہ اکبر کبیران یعنی کہ جیڑا انہاں نے اپنے باب نل بادا کی تاسینا بادا بابا کی کہندہ سی ابراہیم جاں چلا جاں مار دیاں گا رجم کر دیاں گا جان دیاں جان دیاں کی کہندینے نا ابو جال میں رب نو مناندہ روانگا تو ہاڑے واسطے بخشش دیاں تو آوان کردہ روانگا نا اے وعدا جو کیتا ہویا اپنے بابا جھی دینال اس وعدے نو نبان دینے تے دعا ماں منگ دینے اللہ اکبر لاللہ اللہ فرمایا وعدائیہ ہن اگے قانون ہن بیان ہون لگے آئے نا نبی نو چھوٹے نا عبید امتی نو نا نبی دے خواری نو نا نبی دے صحابی نو چھوٹے اللہ اکبر کبیرہ ورمایا کہ جو دوننا تے وعدے ہو گیا گی نا بے شاکے اے تے اللہ دے دشمن لے مشرق رب دا دشمن ہویا کردائے مشرق نو اللہ پسند نہیں کردے دنیا تے اللہ انو عطا کاری دے دینے نا لیکن آخر دن در مشرقین دا حصہ کوئی نہیں ہے نا حضرت عبراہیم کے اندنے تبا وعامل خو تبا وعامل خو میں اللہ تو بزہری دا ادھار کرنا میں چھڑنا اس دعا نو اللہ دی طرفوں حکم آ گیا نا انہا واست دعا وعدی بھی بندش ہو گئی انہا واست میں دعا بھی نہیں کرشکدا اللہ فرمایا میرا جڑا ابراہیم نا فرمایا انہا ابراہیم لا اوہن حلیم فرمایا میرا ابراہیم بڑے نرم مزاج والا بڑے تحمل والا بڑی بردباری والا بڑا پیارا بڑا مٹھا اتنا زیادہ خیال کردینے اپنے والدین دا اللہ اکبر اللہ میں جڑی بات ارز کرنا چاہنا کہ مشرق واسط دعا بول ذرہ با آباد بلند مشرق واسط دعا نہیں ہو سکتی مشرق واسط دعا نہیں کیتی جا سکتی آزرا توجہ فرما ایدہ تو پچھلی آیت سورہ توبہ دیکھ سو تیرہ نمبر آئے دشان نزول بیان کردہ جاما میرے تیرے پر رحمت پغمبر علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نو پتا چلیا کہ چچا ابو طالب امیں زندگی موت دی حیاتو ہمیں موتو حیات دی کشم کشتے اندر مبتلا گنا اللہ دے نبی آئے میرے حضور آئے صحیح البخاری اندر روایت موجود دینا آئے دشان نزول موجود دینا اللہ دے نبی آئے آ کر کہ میرے محبوب علیہ السلام اپنے چچا دے کول بیٹھ جان دینے چچا جان چچا جی قل لا الہ چچا جی کی کہتے ہو لا الہ الا اللہ کہتے ہو اینا نو پتا سی کہ لا دی تلوار نل کو دوجے مزے سارے دوجیاں مرضیاں ساریاں ختم ہو جان گیاں اللہ اکبر کبیرا چاچا متوجہ خوئے نا کول ابو جخل بیٹھا خوئے نا عبداللہ بن ابی معید بیٹھا خوئے نا ابن ابی بن معید بیٹھا خوئے انہ کیا تو اپنے بابے اپنے باب عبدالمطلب دے دین چھڑ کر کے فوت ہو جائیں گا سردار جی کہندے نے میں اپنے پیود دین تے قائمہ اللہ دے نبی آ کر کے کہندے نے چچا جان چچا جی کانندری کلمہ آکھ دیو کانندری کلمہ پڑ دیو میرے نبی نہیں چھاندے میرا چاچا جہنم دا بالن بن جاوے چاچا کلمہ کہہ دیو کلمہ پڑ دیو تاکہ رب دربار اندر بطور حجت بطور دلیل پیش کر سکانگا نا اللہ دی میرے چاچے نے میرے سامنے کلمہ پڑ دیو جی اللہ جلنہ دوار شپنا دے اللہ اکبر اللہ اللہ ہویا انجنا چاچے نا کر دیتی میرے نبی زد اندر پیجان دینے نا اللہ اکبر سورہ کا سستی آیت نادل خوندی اللہ کریم فرماؤ دینے نا فرمایا انہ کلا تغدی ہم انہ خبتا وَلَا كِنَّ اللَّهَ یغدی میں شاہ فرمایا سوہنیوں کلی اختیار میرے کو لے سارے اختیار میں اللہ کو لینا مختارے کل میں اللہ کلا میرے تو علاوہ کوئی مختارے کل نہیں ہو سکتا نہیں 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 سوہنیوں اسی تو آڑے چچانو ہدایت نہیں دینی ہے تو آڑے چچانو ہدایت نہیں ملنی میرے نبی رو کر کے اٹھ کر کے گھریوں آ جان دینے نا پچھے چاچا دنیا فانی تو رہلت کر جان دائے حضرت علی آئے آ کر کے عرض کر دینے یا رسول اللہ قد مات عمو کا یا رسول اللہ حضور جی توڑا چاچا فوت ہو گیا ہے اللہ دنبی فرمایا علی نہ میں نبی کچھ کر سکنا نہ تم علی کچھ کر سکنا اللہ دا قرآن آ گیا اللہ فرمایا ما کانا للبی واللدینا آمنون نہ ہی کسے نبی واسطے اور نہ ہی ایمان والیاں واسطے ایستغفروا للمشریقین اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن پڑھ کے سناو جیدہ دماغ درست نہیں ہوندہ قرآن پڑھ کے سناو یقین جانو بڑے بڑے سدھے کر چھوڑے اس قرآن نے اخیجی مولوی غلط ترجمہ کر گئے مولوی غلط آگ گیا پیارے مولوی کمیں غلط آگ دائے تو پڑھنا ہی نہیں قرآن جدوں قرآن دا رکوع تو پڑھنا ہی نہیں مولویاں تے سٹی ہوئی پھر مولوی جڑے پاسے مرضی لادن پھر ہر پاسہ خبول کرنا ہوئے گا قرآن پڑھیں گا تے باعدب مودبانا حضرت صاحب دے کول بیٹھ کے کہیں گا کہ حضرت جی آگال قرآن اندر نہیں ہے نبید فرمان اندر نہیں ہے اگال اپنے کولوں پہ آخ دے ہو